اسلام علیکم سدو موسے والا پنجابی ایک سنگر ہے جن کا تعلق ہندوستان سے ہے دنیا مربع جاتے رہے وہ گانے گاتے رہے پنجابی زبان کے بہت ہی مشہور قسم کے گائک ہے ان کا قتل ہوا کچھ عرصے بعد اور آج تک ان کے قتل کا معمہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا اس کی پیچھے بہت ساری کانسپیریسی ہے کہا جاتا تھا اس دور میں کہ سدو موسے والا اور ان کا جو گروپ تھا ان کا جگاؤ پاکستان کی طرف یا خالستان تحریک کی طرف تھا لہٰذا جو خالستان تحریک کے مخالف سکھ لوگ ہیں انہوں نے اس کو قتل کروایا کچھ لوگ کہتے کہ انڈین ایجنسیا بھی اس قتل کے پیچھے تھی البتہ ابھی تک اس قتل کا کسی قسم کا کوئی نتیجہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ان کا قتل ضائع گیا ان کے چانے والے پاکستان میں بہت زیادہ تھے اور اس پر پاکستانیوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا ان کے ساتھ اظہار حمدرتی کی ان کی تصویریں اپنی گاڑیوں پر اپنی شرٹس پر اپنی ٹی وی سکرینز پر اپنے موبائل کے وال پیپرز پر لگائے تو بہت زیادہ خراجی تحسین ان کو اس وقت پیش کیا گیا تھا ابھی صدو موسے والے کا ایک گانہ آیا ہے وار کے نام سے جو کہ ان کے قتل سے کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ کیا گیا تھا اور ابھی ان کی ایڈیٹنگ کر کے اس کو فائنلی اپلوڈ کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس گانے کے اندر مختلف گستخانہ جملے کہے گئے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہمارے جو رسول ہے خاتم النبیین ہے حضرت محمد علیہ السلام ان کے حوالے سے کچھ گستخانہ جملے کہے گئے ہیں میں نے یہ گانہ سنا ہے اور اس گانے کے اندر اگر آپ سنیں جنونیت کے ساتھ تو آپ کو یہی لگے گا کہ جناب یہ تو ہمارے رسول اللہ کے رسول اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر آخری نبی کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے لیکن تو شاید آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہ اللہ کے رسول کو ٹارگٹ نہیں کر رہے بلکہ وہ ایکچولی اس جملے میں اس گانے میں جو فکرہ بودھ رہے ہیں وہ افغانستان کے ایک جنگ جوتے جن کا نام تھا دوست محمد خان اور انہوں نے سکھوں کے ساتھ بہت لڑائیاں کی تھی سکھوں کو بڑی بری طرح پینٹھا لگایا تھا اور شاید ایک دو دفعہ وہ بھی ہار گئے تھے تو جایسی بات ہے ان کا اپنا سکھوں کا اور افغانیوں کا کوئی کلیش چل رہا تھا اس کلیش میں دوست محمد خان نے بڑے ظلم بڑے جبر کیے تھے سکھوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی تو اس لیے وہ اس محمد کا نام لے رہے یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب محمد علیہ السلام دوسری بات یہ کہ اگر آج صدو موسی علیہ والا اگر زندہ ہوتا اور کسی مسلمان کسی جنونی کے ہاتھ اگر وہ چڑ جاتا تو شاید وہ آج پھر ختم ہو جاتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ توہین کے حوالے سے جو مسلمان ہیں وہ بڑے سنسٹیو ہے اور وہ سوچتے نہیں ہیں نہ پوچھتے ہیں نہ کچھ اس طرح کی بات کرتے بلکہ وہ جا کے کہانی ختم کر دیتے اور اگر ایک آدھا مولوی سٹیج سے کوئی اس طرح کی تقریر کر دیتا ہے تو انتہا پسندی کے واقعہ جو ہے پاکستان میں لا تعداد ہو چکے دنیا بر میں ہم نے دیکھا کہ ہو جاتے ہیں بارال آج ان کی خوش قسمتی ہے سیدو موسیٰ والے کی کہ آج وہ زندہ نہیں تھے اگر وہ ہوتے تو شاید ان کو ویڈیوز میں آنا پڑتا ان کو کلریفکیشن کرنی پڑتی ان کو جیسٹیفائی کرنا پڑتا ایکسپلین کرنا پڑتا شاید مافیاں مانگنی پڑتی شاید یہ گانا تک ڈلیٹ کروا دے تھے اور شاید وہ کبھی بھی اس علاقے میں نہ سفر کرتے جہاں پر مسلمانوں کا اکثریت ہوتی یا مسلمان اس سیمینار میں یا اس کنسٹ میں آتے تو وہ وہاں پر شاید نہ جاتے یا ان کے کنسٹس میں مسلمانوں پر پابندی لگا دی جاتی بارال ایک آپ سے چھوٹا سا معصومانہ سے سوال ہے کہ دنیا کے تقریباً دو عرب کے قریب جو کرسچنز ہیں وہ بھی تو اللہ کے نبی کو ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے اور کچھ تو نبی بھی نہیں مانتے تو کیا وہ سب کے سب بھی قتل کے لائق ہیں کیا ان کو بھی قتل کرنا چاہیے یہ سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سکھ ابھی موجودہ ہے دنیا میں جہاں کئی بھی رہتے ہیں کیا وہ اللہ کے رسول کو اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں یا نہیں یہ بھی سوال میں آپ کے سامنے رکوں گا تو بجائے جنونیت کے بنائے بجائے اس کے کہ آپ فیصلہ لے اور کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ دے اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا ان سوالات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں جتنے یہودی ہے جتنے عیسائی ہے ہندو ہے سکھ ہے یا جتنے مذاہب ہے یا غیر مذہب والے لوگ ہیں جو ملحد ہوتے ایتیس ہوتے ہیں کیا وہ اللہ کے رسول کو ہمارے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اگر نہیں مانتے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کے سب واجب القتل ہیں تو یہ کچھ سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے بہرحال اس گانے کے حوالے سے جو جملے کہے جارہے وہ ایکچولی دراصل ہمارے نبی علیہ السلام کو بالکل بھی ٹارگٹ نہیں کیا جارہا بلکہ ایک افغان جنگ جو کو ٹارگٹ کیا جارہا صدو موسے والے کی یہ بڑی کمزوری بھی آپ کہہ سکتے بلکہ ان کی وجہ شہرت ہی یہ بنی کہ وہ اپنے گانوں میں یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ پنجابی قوم یا جو سکھ ہے یہ دنیا کے بہت ہی پاورفل اور بہادر ترین لوگ ہیں ان سے آگے کچھ نہیں ہوتا تو مختلف ڈائیلوگز مارتے تھے اور ان کے قتل کی وجہ بھی کچھ اس طرح کے ڈائیلوگز وغیرہ بنی ہو سکتی ہے کوئی پوسیبلیٹی ہے بارالخالستان تحریک یا پھر پاکستان کے طرف جھکا ہو پھر انڈیا کے جو اپنی پولٹکس ہے اس وجہ سے بھی ان کی قتل کی وجہ ہو سکتی ہے تو اس گانے کی کلیریفکیشن تھوڑی سی جو مجھے سمجھ آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے بہت سارے لوگ اس پر یہی گفتگو کر رہے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو جانتے ہیں تھوڑا بہت ہسٹری کو کہ یہ جنگجو کا معاملہ تھا اور کچھ نہیں ہے اس گانے میں ہمارے نبی علیہ السلام کو بالکل بھی ٹارگٹ نہیں کیا گیا البتہ اس گانے کے جو پروڈیوسر ریٹر ہے انہوں نے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ٹویٹ نہیں کیا کوئی انسٹاگرام پر پوسٹ نہیں کی نہ انہوں نے کسی کو انٹرویو دیا امید ہے مجھے کہ ایک دو گھنٹوں میں یا آج یا کل میں اس پر وہ انٹرویو کریں گے آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اصحاب ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ